ہم نے جب یہ کورٹ ریزائن کیا تو ہم نے آپ سب کو ذہن میں رکھا کہ آپ لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے مختلف ایج گروپ سے اور مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں گے اور یہ کورٹ آپ سب کے لیے ہے لیکن اس کو سب کے لیے آسان بنانا بہت ایمپورنٹ پارٹ تھا اسی وجہ سے ہم نے اس کورٹ کو تقریبا 30 سیکشن میں ڈیوائٹ کیا ہے جو کہ سلولی سلولی انٹرڈکشن سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد تھوڑے سے ایڈوانس پہ جاتے ہیں اور سٹپ بے سٹپ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو ہر سیکشن کے انڈ میں ایک ایسا سکل مل جائے جو آپ کو آگے کنیکٹ کریں اور پیچھے والی بات بھی کلیر کرتا جائے سو اس کورٹ کو کرنے کے لیے سب سے ایمپورنٹ ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو ایک گریجولی گرو کریں شروع سے سٹارٹ کریں اور کرتے کرتے انڈ تک اس کو لے کے جائیں تاکہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ جائے کہ کونسی چیز کہاں پر کنیکٹ ہوتی ہے اور کونسی چیز کیسے ایڈوانس ہوتی ہے سو یہ کچھ لی آؤٹ ہے ان 30 سیکشنز کا ان 30 سیکشنز کے اندر تقریباً دو سو سے زیادہ ٹاپکس ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوگل کیا ہے گوگل کے کمپیٹرز کون ہیں گوگل کیسے کام کرتا ہے سرچ انجن کیسے بنا اس کی ہسٹری بھی ہوگی اور کون کونسی سرچ انجنز ہیں اور آلٹی میٹلی ہم شروع کے ٹاپکس انہیکل کے بعد میں ہم ان ٹاپکس پر آ جائیں گے جن میں ایکشوالی ایسی او کیسے کرنی ہے اور اس ایسی او کرنے کے بعد کیسے اس کو اپنے بزنس کے لئے یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو جابز نہ یوز کر سکتے ہیں اس ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کورس کے اندر کور کریں تاکہ آپ کو اس کورس کے بعد فوراں سے جاب مل جائے یا فوراں سے آپ اس کو مارکٹ ملے کے جائیں اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کو فوراں سے اپنے سکل میں ایٹ کر کے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ یہ کورس ایکشن ریڈی ہے جاب ریڈی ہے یہ آپ کو وہ سب چیزیں دے گا جو آپ کو ایک جاب پہ کرنے کے لئے یا آپ کو اپنی ویب سیٹ چلانے کے لئے یا آپ کو ایک بزنس چلانے کے لئے ضروری ہیں کیونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے اور ڈیجیٹل میں سرچ کا بہت امپارٹنٹ رول ہے اور اگر آپ سرچ کو مس کریں گے تو ڈیشنل مارکٹنگ آورال آپ نہیں کر سکیں گے تو سرچ انجن اپنیزیشن انڈرسینڈ کرنا بہت ضروری ہے میں آپ کو اس کی ایک خاص بات بتا دیتا ہوں کہ اس کورس میں جو چیز جو پروگریشن ہے جو چیز جس طرح سے وہ گرو کرے گی وہ آجتہ آجتہ ہم اس کو گرو کر کے لے کے جائیں گے بہت سارے پریکٹیکل اسائنمنٹس ہم نے رکھی ہیں آپ کے لئے جس میں تقریباً پورے کورس میں سیمیٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہم پریکٹیکل کریں گے اور جہاں وہ پریکٹیکل نہیں ہوگا وہاں پر آپ خود بھی پریکٹیکل کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی ہم بتائیں گے آپ اس کو جا کے گوگل میں ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے اوپر نوٹس بنا سکتے ہیں اور بعد میں آپ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے چونکہ یہ ہینڈز آن کورس ہے اس میں پریکٹیکل بہت امپورڈنٹ ہے ہم بھی کر کے دیں گے آپ کو لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس پریکٹیکل کو کریں تاکہ آپ کو وہ ساتھ ساتھ سمجھ آتی جائے کہ جو ہم نے بتایا وہ کیسے ہو رہا ہے اور وہ کیسے ہوگا جیسے ہی آپ اس کو کرنا شروع کریں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے کرنا ہوتا ہے اور جب پرابلمز آئیں گی وہ ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے ہی ہم اس کو کلیر کر دیں لیکن اگر وہ نہیں ہوئی تو آپ بھی اس کو پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے کچھ لیکچرز میں کوئیز بھی رکھے ہیں کوئیز ہوں گے وہ آپ کو ہیلپ کریں گے پرپیر کرنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور اگر آئی تو کتنی آئی تو آپ اس کو ساتھ ساتھ جج کر لیں گے کہ کتنی آپ کو ہیلپ مل رہی ہے اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ نے اس کو کہاں پر امپروف کرنا ہے پیس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو دو کم از کم لائف کے سٹڈیز کر کے دیں جس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی اس کیری کرنے کے ایکچ watched 전에 جب پریکٹس کرنی ہے اس کو تو کیسے زیرو سے لے کر سٹارٹ کرنا ہے اور وہ کیسے کلائنٹ جس کو لے کرنا ہے اور کیسے کلائنٹ کو پیش کرنا ہے ہمارا اس کورس میں سب سب امپورنٹ بات یہ ہے کہ اس میں نا صرف ہم آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کیسے یہ سب سب کچھ کرنا ہے بلکہ کلائنٹ کو بھی کیسے پریزینٹ کرنا ہے تو اگر آپ کو سکل آپ ہی جائے اور آپ کو پریزینٹ کرناphone نہ آیا تو اس کورس کا فائدہ نہیں ہے اور آپ کے سکل کا بھی فائدہ نہیں ہوگا سو اس سکل کا تب فائدہ ہے جب آپ اس کو سیکھ بھی جائیں اور اس کو بیچنے کی قابل بھی ہو جائیں جب آپ اس کو بیچنے کی قابل ہو جائیں گے تب آپ کو ارننگ سٹارٹ ہوگی تب آپ کا بیزر سٹارٹ ہوگا اور فر اگر آپ جاب نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ایمپلیمنٹ کرنے کی لیول تک ہم لے کر جائیں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آجے کہ اس کو اگر ایکچولی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے